جنٹیمن آپ میں سے بہت سارے بچوں نے اپنا انیشنل ٹیسٹ پاس کر لیا میڈیکل اور فیزیکل اب بہت سارے بچے یہ تو اپنا ٹیسٹ میڈیکل فیزیکل پاس کر دیتے ہیں لیکن مسئلہ کہاں پہ آتا ہے جب آپ لوگ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں سب سے پہلے آپ سے دو ایسے لکھوائے جائیں گے اس کے بعد آپ لوگ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو ایسے کے بیس نمبر ایسے کے ہوتے ہیں پھر انٹرویو کے الگ نمبر ہوتے ہیں تو ایسے آپ کا فرسٹ امپریشن کریٹ کرتا ہے سیلیکٹر کے سامنے ابھی بہت سارے بچے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایسے ہم نے لکھنا کیسے ایسے میں کیا مسٹیک کرنی ہے کیا نہیں کرنی انٹرویو کیسے دینا ہے اگر آپ کے انٹرویو میں نمبر کم آگئے ایسے میں آپ کے نمبر اچھے ہوں گے تو وہ آپ کے انٹرویو کا جو انٹرویو پر آپ کا جو برا امپریشن ہوگا وہ اس کا ختم کر دے گا تو ایسے آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے ابھی اسے میں بہت سارے بچے ریجیکٹ کیوں ہوتے ہیں اسے میں ریجیکٹ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ بچوں کی پاس ٹوپکس نہیں ہوتے کہ کون سے ٹوپکس ریپیٹ ہوتے ہیں نالج نہیں ہوتا بچوں کو اٹیمٹ کرنے کا میتھڈ نہیں آتا تو ٹوپکس آپ لوگ اگر خود ایک ایک ٹوپکس سولف کریں گے وہ آپ کا دو دو تین تین گھنٹے اس پہ لگیں گے آپ کا بہت سارا ٹائم اس پہ ضائع ہوگا تو ابھی ہم نے ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو ایکسپیرینسز مل جائیں گی کہ لاسٹ کورس میں کتنے اس سے ریپیٹ ہو چکے ہیں کون سے اس سے کس کی سینٹر میں آیا ہے اور آپ کو سولف ٹوپکس بھی مل جائیں گے اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے یوٹیوب پہ آپ جائیں گے یوٹیوب پہ سرچ کریں گے آئیسز بی سمارٹ سٹڈی جیسے ہی آپ یوٹیوب پہ آئیسز بی سمارٹ سٹڈی سرچ کریں گے اسی طرح کا چینل آ جائے گا ویڈیوز پہ آپ کلک کریں گے ویڈیوز والے آپشن پہ یہاں دیکھیں آپ کے پاس انیشل ٹیسٹ کی یہ ایکسپیرینسز آپ کو مل جائیں گے یہ کمپلیٹ آپ کے پاس ہے جی انیشل ٹیسٹ کے یہاں آپ کو آئیسز بی سے ریلیٹڈ مل جائیں گے آئیسز بی مسٹیک آپ نے نہیں کرنی یہ پی اے میں لانگ کورس کے ابھی یہ دیکھیں کہ آئیسز بی کے سیکنڈ ڈے پہ کیا ہوتا ہے فرس ڈے پہ ابھی یہ جگہ یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی انیشل انٹرویو کے پی اے میں ون ففٹی ون لانگ کورس کے ہمارے جو سٹوڈنٹ تھے ان کے ایکسپیرینسز ہر ایک سینٹر کے ایکسپیرینس آپ کو مل جائیں گے آئیسز بی کا فارم کیسے فیل کرنا ہے کون کون سے اسے ریپیٹ ہوئے تھے لاسٹ کورسز میں یہ اس سے آپ نے تیار کرنا ہے یہ لکھا ہے جی انیشل انٹرویو میں بہت سارے کینڈیڈیٹس کیوں فیل ہو جاتے اچھا یہ ابھی دیکھیں اس سے ہر ایک سینٹر کا لاسٹ کورس میں ون ففٹی ون میں جتنے بھی اس سے ریپیٹ ہوئے تھے یہ سب یہاں پہ موجود ہے ہابیز کیسے لکھنا ہے سپورٹس کون سے لکھنا ہے انیشل انٹرویو کیسے دینا ہے اس سے آپ نے کیسے لکھنا ہے پچاس امپورٹنٹ ہے سے ون ففٹی ون لانگ کورس کے ایکسپیرینسز میریٹس ڈی میریٹس why you want to join آرمی ابھی اس کے نیچے آپ لوگ دیکھیں گے جی کہ یہ سب آپ کے پاس ہیں اس سے چائلڈ ڈیابر پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ڈیموکریسی ڈکٹیٹرشپ اوبر پاپولیشن وومن رائٹس ہوم سکولنگ سیکشول ہرہیسمنٹ ٹورزم آئی ایم ایف گلوبل وارمنگ ای کامرز پورٹی یہ سب ریپ کیسز یہ سب آپ کے سامنے اس سے آپ کو مل جائیں گے اگر آپ انیشل کی تیاری کر رہے ہیں یا اسید بھی کی تیاری کر رہے ہیں اگر آپ کو نوٹس چاہیے کسی بھی قسم کے یہ آپ آن لائن کلاسز دینا چاہتے ہیں یہ آپ کے سامنے وٹس ایپ کا نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے فیسیلیٹیز انیشل کے کلاس میں کمپلیٹ انیشل ٹیسٹ کی بھی تیاری ہوگی آپ کی اس سے رائٹنگ کے آپ کی کمپلیٹ تیاری ہوگی جو جو ٹاپکس ریپیٹ ہوتے ہیں وہ سب ہم آپ کو تیار کروائیں گے اور سب ٹاپکس آپ کو ملیں گے ڈیلی روزانہ ہماری انگلیش سپیکنگ کی پریکٹس کی کلاس ہوتی ہے جہاں پہ آپ لوگ انگلیش سپیکنگ کی پریکٹس کرتے ہیں جب آپ آگے جاتے انٹرویو میں سپیکنگ کے لیے آپ کو ٹاپک ملتا ہے وہ ہم آپ کی یہاں پہ تیار کرواتے ہیں اس کے علاوہ انٹرویو کی آپ کی کمپلیٹ تیاری ہوتی ہے آپ سے موک انٹرویوز لیے جائیں گے اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کیا کیا مسٹیک ہے ہم آپ کی کمپلیٹ تیاری کرواتے ہیں میرٹس ڈی میرٹس ہمبی سپورٹس اس کے علاوہ ان سب سوالوں کی ہم آپ کی تیاری کرواتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یوٹیوب سے تیاری کریں تو یوٹیوب چینل کا نام ہے اس چینل پہ آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن ملے گی لیکن اگر آپ آن لائن کلاسز دینا چاہتے ہیں یہ آپ کے سامنے ورڈس ایپ کا نمبر شو ہو رہا ہے اس ورڈس ایپ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا اللہ آپ سب کو کامیابی دے اللہ حافظ